ڈاک صاحب یہ جو کلپ چلا عمر یوب کا یہ نئی کوئی پارٹی لائن ہے کہ آرمی چیف کے لیے گنجائش لگتا ہے کہ آپ کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے یا کوئی آپس میں محبت کے لیے کوئی راستے تلاش کر رہے ہیں آپ پر یہ بہت بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب میں آپ کا باپتہ ہوں جو سانے نو میں ہی ہے نا پہلے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور آپ نے اس کو سانے ہاں کا یہ اچھی بات ہے اس سے میں کنڈیم کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے ایک روکیسٹ کی کہ ہم نے کاغ جیس کی ٹرانسپارنٹ انکوائری کرانے چاہیے ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں اس کے اوپر نو مئی کے ایف ای ایرز جو ہیں وہ پلٹسائیز ہوئی ہیں اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون رہی ہے اور حالات و واقعت آپ کے سامنے ہے کہ اس میں کوئی ڈھکی جوپی آلی بات نہیں ہے اس کے بعد نو مائی کے بعد ایک ہم پر یہ الزام تھا کہ ہم کوئی انٹی جو ہے پاکستان آرمی کے خلاف ہم کمپین کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کوئی کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ادارے جو ہیں وہ فیلیرز کی طرف جائیں یہ ایک ہم پر الزام آئے تھا وہ اسی بنیاد پر ہم نے کہا تھا پاکستان تحریکین صاحب نے کہا تھا اور خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے کوئی ڈائلوگ کرنے ہیں تو ہم نے ان سے کرنے ہیں جن کے ساتھ برائے راست ہمارا معاملہ خراب ہو چکا ہے ہم تاکہ ان کے سامنے بیٹھ کر دائلوگ کی کوئی گنجائش پیدا ہوئی ہے دیکھیں ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون جو چرخی میں گماری تھی نو مہی کے الزام پہ الزام الزام پہ الزام اور اب وہ دہشتگرد بھی ڈیکلیڈ کرنے پر آگئے ہماری پارٹی بین یہ جو ہم پر سارا الزام تھا نا جی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب وہ وقت آنے والا ہے جبکہ نو میکی جو ہے ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونے والی ہے اور یہ دیجٹل یا جو بھی دہشتگرد ہیں یہ آدمی چیز کے لیے محبت کیسے پیدا ہے ٹھوڑی سی فضاحت تو کرنا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اگر ہم اس وقت بھی کہا تھا یہ خلائے جیم کی خوش لائیں اچھا سائن ہے یہ اچھا سائن ہے دیکھیں میری پاس رہے ملک صاحب ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم اگر بیٹھیں گے تو براہ راست ان کے ساتھ جن کے ساتھ معاملات خراب ہیں انہوں نے تو آپ کو دعوت نہیں دی آج لیکن ہمارا حق بنتا ہے ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے ہم ایک جماعت ہیں ہم جمہوری جماعت ہیں پاکستان تحریک انصاب پاکستان کے سب سے بڑی جماعت ہیں تو آپ دروازہ کھول کے ان کے لیے ایک میرے شاہر ہے ہم ان سے کوئی حکومت مانگنے نہیں جا رہے ہم گیٹ نمبر چار پہ نہیں جا رہے ہم دگی میں بیٹھ کے نہیں جا رہے ہم سانے نو امیریک کے واقعے کو سامنے رکھ کر ایک ٹرانسپیرنسی اور ان کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہے اور یہ جو بیچ میں میڈل مین جو کردار ادا کر رہے ہیں ان پہ زیادہ زور نہ دے اصل میں ڈاکٹر صاحب کی پارٹی نے کیا ازام آپ پہ لگیا یہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس نے بھی کیا اس کی انکواری کر لیں فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا نہیں اٹھایا نو مئی کی آ جائیں دارسہ بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں میرے لیے موڑے محترم ہیں یہ بیٹھ جائیں میں ان کو ثابت کر دیتا ہوں کہ نو مئی کی ایف آئی آز کو الیکشنز میں کیسے پولٹیسائز کیا گیا کیسے ہمارے ورکرز کو